السلام علیکم دوستوں اب چلتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف حضرت ابراہیم کے باپ کا نام آذر تھا اس جمعانے میں نمرود نام کا ایک کافر حکومت کرتا تھا بے اپنی جنتہ کے ساتھ انصاف کرتا سکھی داتا جیسی اس کی بڑی خوبی تھی ایک جمعانے کے بعد بے شیطان کے فندے میں آ گیا گندے بچار اس کے من میں بیٹھ گئے حکومت کرتے کرتے بے خدای کا دعوی دار ہو گیا اپنے بد بنبا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیئے لوگوں کو حکم دیا کہ بے اس کے آگے سر جکھائیں ایک دن نجومیت کے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ عرض کیا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر کے رکھ دے گا نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے میلڑکے اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو حمل ہوا تو بے سب کے جان کے جانے کے ڈر سے بے گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی جب بے جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچیں تو ایک لڑکے نے جن ملیا لڑکا بہت خوبصورت تھا ماں کی ممتہ جاگی اور بے اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگیں نہر کے پاس ایک خوہ تھا لوگوں کی پہنچ بہاں تک نہیں ہو سکتی تھی لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے بہاں چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے بے خوب میں آتی اور ان کو جنتہ دیکھتی تو آنکھیں ڈبڈبا پڑتی بے دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹے سے دودھ اور ایک انگوٹے سے شہد پیتے ہیں اور اصل حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں ایسی عجیب حالت کو دیکھ کر بے دانتوں تلے انگلی دوا لیتی پھر بچے کو گلے لگاتی دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر باپس چلی جاتی اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر باپس لوٹ آتی جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہی انگوٹے کو چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے ساز تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا ورنہ جس نے پیدا کیا تھا بہی انہیں اپنی نگرانے میں کھلا پلا رہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ حضرت ابراہیم ایک میں اتنا بڑھتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک ہفتے میں بڑھ پاتے اور بھے ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک مہینے میں بڑھ پاتے اور ایک مہینے میں بھے اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گجر گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں کچھ سوچ بوچ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا اس انداری گھر کے سوا کوئی اور بھی دنیا ہے دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا رکھا ہے ماں نے جواب دیا اور بتائے یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے بیسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے حضرت ابراہیم نے فرمایا مجھے تو اس خوہ میں آرام نہیں محسوس ہوتا نہ میں اپنے رہنے لائک اس جگہ کو پاتا ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خوہ سے باہر نکل آئے آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھا بولی یہ میرا رب ہے لیکن جب ہے دوب گیا تو فرمایا میں دوبنے بالے کو اپنا رب نہیں مانتا پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا یہی میرا رب ہے اور اسی سے میں لو لگاؤں گا لیکن جب بے بھی دوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا جب صبح ہوئی اور سورج کی گرنے فیل گئیں تب بولے یہ میرا خدا ہے یہی سب سے بڑا ہے یہ ہے تو اس کی روشنے اور گرمی سے بھی ظاہر ہے لیکن جب صورت بھی دوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر سوچ میں پڑ گئے اور بولے علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے جوال ہے میں کسی پر یقین نہیں کرتا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ماں گھر لائیں اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائیں آجر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے پھر حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے بالوں پر لانت بھیجنے شروع کی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر ہو کر گئے اور قائدے کے مطابق نمرود کو سزدہ نہیں کیا نمرود نے گسے سے آ کر کہا تو نے مجھ کو سزدہ کیوں نہیں کیا حضرت ابراہیم نے کہا میں پربردگار کی سبا کسی کو سزدہ نہیں کرتا نمرود نے کہا تیرا پربردگار کون ہے کیا کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں اس لئے ان سب کا پربردگار ہوں پھر اس نے دو ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سجا میں قتل کرنا تھا ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا ہم ہیں پربردگار اور یہی حکام ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پربردگار سورج کو پورپ سے نکالتا ہے اور اگر تو سچا ہے تو پسچم جی طرف سے نکال نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چھپ ہو کر حیران رہ گئے بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ایک دن حضرت ابراہیم نے آزرت پوچھا اے باپ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجہ کرتے ہو اور راز دن جن کے آگے تم سزدے کرتے ہو آجر نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان کی پوجہ کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان آجر نے لا جواب ہو کر کہا اگر تم ہمارے خداوں کو نہیں مانے گا تو سجا پائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بوتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا اور امدہ امدہ خانے پکا کر بوتوں کے سامنے رکھ کر عیدگا جاتے تھے اور ادھر سے پھر کر اس خانے کو اگلے سال کے لیے زیادہ روجی ہونے کا سبب جانتے تھے جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا اور دل میں کہا تمہارے بوتوں سے فریب کروں گا اور ان کی بیزتی کروں گا جب سب لوگ تہ خانہ خالی کر کے عید گاہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک کا ایک پہنچے اور بوتوں کے مجاک کرنے لگے اور کہا ایسا اچھا خانہ تم نے کیوں نہیں کھایا بے بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے پھر تو خدا کے دوست ابراہیم علیہ السلام نے کلہاری لے کر سب کے سر اڑا دیئے کسے کے ہاتھ کاتے اور کسی کا کان مگر بڑے بوت کو بچا کر کلہاری اسی کے گلے میں ڈال دی اور بوت خانے کا درواجہ بند کر کے بہت جلد بہاں سے نکل گئے لوگ جب عید گاہ سے لوٹ کر تہ خانے کی طرف آئے وہاں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق بہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان بڑی زلت کی حالت میں پڑے ہیں بلکل مردہ ان کے موں سے نکلا کس ظالم نے یہ سب کی ادھرا ہے اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بوتوں کے بوت پرستوں پر چھوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بیمانی کو برا کہا کرتے تھے سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہے سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لئے تیار ہو گئے پورے قوم ایک راہ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے تیخانے کی حرمت کو برواد کر دیا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے کے لئے آدمی بھیجا اور بہت گذب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا نمرود اور پوری قوم نے کہا اے ابراہیم معبودوں کے ساتھ یہ برطاو کس نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے بت نے تم عجد والے بڑے بت سے پوچھو بہت ان سے چھپ نہیں پائے گا بہت ہی تو تمہارا معبود ہے کیا اتنا بھی پتا نہ دے گا مشرق اس بات کو سن کر لا جواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم تو جانتے ہو کہ یہ ہے بت ہرگز نہیں بولتے یہ ہے اچھا اور برا اپنے مو سے کچھ نہیں کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایسے معبودوں کی پوجہ سے کیا ملتا ہے جو ان بیجبانوں کو خوجے بہت تو بڑا ہی جاہل ہے اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا جائے کافروں نے کہا ابراہیم کو آگ میں جلاو اسی طرح سے ہمارا گصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے کوہ کے دامن میں ایک سو ساٹھ گچ کا مکان بنایا ملک کی لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی آگ کے شولے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے پرندے بھی اڑتے کی ہمت نہ کر سکتے تھے اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں لے جا کر ڈالے پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگے شیطان نے سجھایا کہ ایک فلاخن بناو اور دو تین خمبے کھڑے کرو جھولے کی طرح جھلا کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو جب حضرت ابراہیم کو توک اور جنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھارا گیا تو آسمان اور جمین کے فرشتے رو رو کر فریاد کی کہ اے خدا بند تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں ہم اس جلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں ہمیں ازازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھوڑا لیں اور اس طرح تیرہ دوست دسمن سے بچ جائے حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہیں تو بہت بہتر ہے تم جا کر اس کا ساتھ دو دو فرشتوں جو حبہ اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو حبہ اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلاخن سے باہر ہوئے جبریل امین فوراں فضا سے جاہر ہوئے اور کہا کچھ ضرورت ہو تو کہو میں اس آگ سے ان کافروں کو جلا سکتا ہوں اور تمہیں ان شولوں سے بچا لوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تم سے کچھ کام نہیں جو خدا کی مرجی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی جبریل نے کہا پھر خدا ہی سے سبال کرو اور اپنے مصیبت اس سے بیان کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہ خدا جانتا ہے میرے کہنے سے کیا حاصل اس طرح جب خدا بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم تبقل کی راہ میں قائم ہے تو فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا حضرت ابن عباس سے نکل ہے کہ کلام الہی میں لبز سلام نہ ہوتا تمہارے تھنڈا کہ ابراہیم کو چین نہ ملتا فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے جمین پر بٹھایا ہی تھا کہ اسی بقت وحشت کے رجبان نے تھاڑ دار کپڑے لا کر پہنائے اور ان کے آس پاس بیس بیس گس تک فول سبجے کلیاں اور خوشبودار فولوں سے عجیب باغ بنا دیا ایک میٹھا سوتا بھی بہا جاری ہو گیا حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لزیز کھانا صبح شام پہنچایا کری تاکہ میرا پیارا خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے جب سات روج اسی طرح گجر گئے تو نمرودیوں نے چاہاں کی دیکھیں کہ آگ بچھی ہے یا نہیں نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم جندہ نہ رہ جائے اس لئے کہ اگر بہ صحیح سلامت آئے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت لائے گا اگر کبھی بہ اپنے دل کی بات اپنے مساحبوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے اس آگ میں تو اگر سنگ خارہ بھی ڈال دیا جائے تو بہ بھی بگھل کر بہ جائے گا ایک دن نمرود نے بہت گوھر سے اپنے محل سے دیکھا ابراہیم کے چاروں طرف تو گولے و ریحان ہے اور آگ کی لپٹوں کی بجائے باگ دکھائی دیتا ہے اور میٹے پانی کا سوتا بہ رہا ہے اور ہر دم بہاں ایش و آرام ہی ہے تو بہ بہت حیران اور پریشان ہوا بولا اے ابراہیم تو ایسی تیج آگ سے کس طرح بچ سکا اور یہ باگ اور نعمت کس نے فراہم کیے حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو بے مثال خدا کی قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے اس کا فضل اور انعیت ہو تو ایسا کام ناممکن نہیں نمرود بولا جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے بہ تو سچ میں بڑا پروردگار ہے حضرت ابراہیم راہ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تفشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیت کرنے لگے نمرود نے تھوڑے دن کے لئے محلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا اس نے حامان سے جو اس کا وجیر سسلہ لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا اس ملعون حامان نے کہا اتنے جمانے تیہ ہو گئے آپ نے خدای کی اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو رسوہ کریں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محلت گجر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا ایمان لانا تو میرے لئے بہت مشکل ہے مگر ہاں تیرے پربردگار کے لئے ایک بڑی قربانی دینے کے لئے میں تیار ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی نمرود نے چار ہزار گائے اور بہت سی بکریہ اور اونٹوں کو ایک ساتھ بڑے میدان میں قربان کیا لیکن ہامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوجک ہی ہوا نمرود کی تواہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آجا خدا تعالیٰ نے تجھے چار سو سال سے بادشاہت دے رکھی ہے اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے موجزے دیے دین حق پر گواہ ہیں اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہ آیا اور اپنے نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدای کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے اور تجھے تو گارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے نمرود نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ جمین پر میری سبا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری بارگاہ کے سبا کوئی دوسری بارگاہ ہے اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہوں کہ بہن مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا نمرود سے کہوں کہ ہماری فوج آ پہنچی تو تیار ہو جا اور اپنی فوج کو لے کر میدان میں جنگ کر تین روز کی محلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی اور میدان میں سب جمع ہوئے چوتھے روز نمرود کی فوج کے مقابلے میں تمہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آئے انہیں اگیلا دیکھ کر لوگوں نے کہا ابراہیم اب فوج آسمانی کہاں ہیں اب تجھ پر آفت آنے میں کچھ پیدھیر نہیں ابھی باتجیت ہو ہی رہی تھی کہ ایک ایک مچھروں کی فوج جاہر ہوئی جس کی وجہ سے سورج کی روشنی چھپسی گئی نمرود گھبرا گیا لشکر پر بھی حیرت تاری ہو گئی نمرود نے حکم دیا نکارہ بجا کر مچھروں کو بھگا دیں جب مچھروں کی آوازوں کانوں میں گونجنے لگیں لوگوں کے ہوش گم ہو گئے تمام فوج گھبرا گئی ایک گونج تھی ایک شور تھا جو ابراہ آ رہا تھا چھوٹا تھا یا بڑا ہر ایک حیبت الہی سے ڈر گیا ایک ایک آدمی پر لاکھوں مچھر پل پڑے مچھر کیا تھے ایک کالی بھلا تھی جو سر سے پاؤں تک چمٹ رہی تھی لوگوں کے بدن پر گوشت اور خون تک نہیں چھوڑ رہی تھی ہجاروں آدمی اور جانبر تباہ ہوئے نمرود اپنے محل میں بھاگ کر عورتوں میں چھا کر چھپ گیا اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا جسے نمرود نے اپنی عورتوں کو دکھایا بھی مچھر تیجی سے ناک کی رہا میں گھس کر نمرود کے دماغ تک جہاں پہنچا اور اپنی سون کو اس کے بھیجے میں چُبا دیا نمرود کا سونا اور آرام کرنا سب رخصت ہو گیا بے دن رات اپنا سر پیٹتا رہتا جب تک لوگ اس کے سر کو کوٹتے کچھ درد میں کمی محسوس ہوتی اور بغیر کوٹے چین نہ ملتا جو بھی اس کی مجلش میں آتا جمین بوسی کے بدلے اس کے سر پر دھول لگاتا اس طرح نمرود کو خدا کے گجب نے جکر لیا چالیس دن کے بعد بھے اسی درد کی وجہ سے ہلاک ہوا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے ملک شام کے طرف ہجرت لی لوگوں کی نافرمانی کے وجہ سے انہیں یہ ہجرت کرنی پڑی مشر میں انہوں نے حضرت سارہ کو اپنے ساتھ لیا لوگوں نے مشر کے حاکم کو خبر دی کہ حضرت سارہ بہت حسین و جمیل ہیں اور اپنے حسن و جمال میں یقتہ اور بے مثال ہیں مشر کے بادثاں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ میں اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تیرا اس عورت سے کیا رشتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا کہ یہ میری بی بی ہے تو وہ مجھے مارنا چاہیں گا اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے دین کے رشتے سے اس طرح ان کی جان بچی جب اس مزدود نے حضرت سارہ کو اپنے سامنے بولایا تو انہیں دیکھتے ہی اس کے ہوش گم ہو گئے اس بے عدب نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو حضرت سارہ کی دعا سے ان کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے اور درد کی وجہ سے اس کا سارہ جسم بیکل ہو گیا اس نے کہا اے عورت مجھ پر کیا جادو کیا ہے حضرت سارہ نے فرمایا تیری بدنیتی کی وجہ سے خدا نے تجھے سجا دی ہے اس ملعون نے کہا اگر میں تیری دعا سے تندرست ہو گیا تو ہرگز تجھ پر بدنیتی سے ہاتھ نہ ڈالوں گا حضرت سارہ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی خدا نے اس کو اچھا کر دیا لیکن اس کی نیت پھر خراب ہو گئی خدا نے اس کے دونوں ہاتھ اپائز کر دیئے بہ بڑی منت سے گڑ گڑانے لگا حضرت سارہ کی دعا سے اس کی تکلیف دور ہوئی نمرود کی نیت تین بار خراب ہوئی اور اس کے ہاتھ شلائے ہوئے مگر حضرت سارہ کی دعا سے اس کو تندرستی حاصل ہوئی آخر میں سچے دل سے بہ برائی کو دستوردار ہو گیا اور حاضرہ نامی خاتون کو نظر کیا یہی حضرت حاضرہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں سے حضرت ابراہیم نے ملک شام کا ارادہ کیا اور فلسطین میں دمشق کے علاقے میں قیام کیا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں رکھے والا آئیکن پر بھی جرور کلک کر دیں جس سے ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے